ڈرامے کی کل کی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جگنو نے تھان لی ہے کہ وہ اپنے شوہر خورم کو اپنے راستے سے ہٹا کر ہی رہے گی کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے جب تک خورم اس کی زندگی میں موجود ہے وہ حمزہ کو حاصل نہیں کر سکتی اس لیے وہ خورم کو پاگل بنانے کی تمام در بھرپور کوشش کر رہی ہے وہ خورم کی بیماری سے واقف ہے وہ جانتی ہے کہ خورم کو دھما ہے اس لیے ڈاکٹر سے کنسرن کر کے ڈاکٹر کو اس بات پر اگری کر کے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے اور اسے ان دوائیوں سے دور رکھ پائے جس دوائیوں سے ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے ان دوائیوں کا معلوم کر کے بقائدگی سے خورم کو ان دوائیوں پر لگا دیا ہے تا کہ وہ دوائیاں کھا کہ خورم کی طبیعت مزید خراب سے خراب تر ہوتی جائے اور اس کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا نکل جائے جگنو جب نراز ہو کر اپنے گھر سے نکلتی ہے تو وہیں سے اس کا سامنا حمزہ سے ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں سے جا رہی ہے حمزہ جو کہ جگنو کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا اسے اپنے ساتھ بائیک پر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے سسرال میں چھوڑ دوں گا جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وہ حمزہ کے ساتھ اس طرح سے بائیک پر بیٹھ کر اپنے سسرال جا رہی ہے اپنی زندگی کو انجوئے کرتی ہے اور اپنے ان لمحات کو اپنے دل میں قید کر لیتی ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے لیے یہ سب سے خسین ترین لمحہ تھا لیکن جب وہ اپنے سسرال میں پہنچتی ہے تو اس کی نند یہ تمام تر مناظر دیکھ لیتی ہے اور جا کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ بھابی اس حمزہ کے ساتھ آپ جانتی ہیں کس طرح سے موٹر بائیک پر بیٹھ کر آئی ہے ابھی یہ بات اپنی ماں کے ساتھ وہ کر ہی رہی ہوتی ہے کہ وہیں سے آتی ہے جگنو اور آ کر اپنی نند کو کہتی ہے کہ تمہیں شرم بھی آتی ہے کہ تم میرے کردار پر الزام لگا رہی ہو تم نے یہ سب کچھ کر کے اچھا نہیں کیا وہیں پر آتا ہے خورم اور وہ تمام تر باتیں سننے کے بعد بغیر کسی انصاف کے اپنی بہن کے موپر تھپردے مارتا ہے اس بات پر اسے اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتی ہے اور ٹھان لیتی ہے کہ وہ پتہ لگا کر رہے گی کہ آہرکار جگنو کیا کرنا چاہتی ہے جگنو کی نند کرتی ہے شیری کو فون اور کہتی ہے کیا آپ نے بتایا نہیں کہ فرحان بھائی کی بھائی خراب ہو گئی تھی جس کی بنا پر جگنو بھا بھی جو ہیں وہ حمزہ کے ساتھ آئی ہیں اس بات پر شیری بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ جگنو نے آہرکار یہ کیا کیا اور جا کر فرحان سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کیا آپ جانتی ہیں کہ جگنو اپنے سسرال کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ حمزہ کے ساتھ گئی تھی اور اس کی نند نے مجھے اس طرح سے فون کر کے کہا ہے میں نہیں جان دی کہ جگنو یہ سب کچھ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں جہاں پر جھوڑ پر بات آ جائے اور بڑھ جر کر بات کی جائے تو سمجھ جائیں کہ چور کی داری میں تنکا ہے اسے وہیں سے پکڑ لینا چاہیے وہیں پر دوسری طرف سونیا کے والدین جو آئے ہوتے ہیں وہ بغیر حمزہ سے ملے چلے جاتے ہیں جو کہ سونیا سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا جب حمزہ آتا ہے گھر واپس تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سسرال والے آئے ہوئے تھے اس بات پر وہ سونیا سے کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے گھر والوں نے نرازگی ختم کر دی ہے اور وہ یہاں پر تم سے ملنے کے لیے آئے تھے اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں وقت نکال کر لازمی آتا لیکن سونیا اپنی نرازگی کا اظہار کرتی ہے اور حمزہ کہتا ہے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا مجھے معاف کر دو سونیا حمزہ کی بات مانتے ہوئے اسے معاف تو کر دیتی ہے لیکن سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آہرکار چھٹی ہو جانے کے باوجود یہ انسان کہاں پر مصروف تھا کہ اتنی دیر کے بعد آیا وہیں پر دوسری طرف یاسمین اپنی بیٹی ماریا سے کہتی ہے کہ دیکھ لو اس دو ٹکے کے انسان نے ہماری بیزتی کر کے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اپنے امیر سسرال والوں کو بیزت کیا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس کے آگے ضرور آئے گا تو کیا ہوگا آگے کیا کرے گی جگنو مزید خورم کے ساتھ کیا ہوگا چاندنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل بے حد